اسلام علیکم بھائی یوٹیو فیملی ویلکم ٹوپا چینل امیسات بلوگز آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ کو کیسے ایسے کپڑے پہنانے چاہیے جس سے آپ کا بچہ سردی سے بچ سکتا ہے بچے کی سردی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اکثر کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں بہت سے لوگوں سے جیسے نانی دادی یا آپ کے اس اوسترالی رشتہ داروں سے انسٹرکشنز مل رہی ہوتی ہیں کہ اس طرح نہیں بچے کو اس طرح پہناو ہم نے تو اس طرح پہنایا تھا اپنے دور میں تو بچے کو جب تک وہ پانڈا بنا ہوا یا پھر بچے کو فل بھالو بنا ہوا دی دیکھیں گے تب تک انہیں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے کہ شاید بچے کو سردی لگ رہی ہے یا اس طرح سے تو میرے ساتھ بھی یہ بہت افعہ ہوتا ہے میں جب بھی ساتھ کو تھوڑا ہلکا پھلکا ڈریس اپ کرتی ہوں سردیوں میں تو فوراں سے مجھے کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے جاؤ اس کو اچھے سے کپڑے پہنا کے لاؤ ایسے شو کیا جاتا ہے جیسے ساتھ نے بلکل بھی صحیح سے کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہیں تو مجھے دوبارہ جانا پڑتا ہے اس طرح کی کوئی چیز بچے کو فل پیکٹ رہنا پڑتا ہے تب بھی انہیں سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ہاں بھئی اب بچے کو سردی نہیں لگے گی تو لیکن آپ اس بات کا دھیان رکھیں ایسا نہیں کریں میں جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں مجھے اتنی زیادہ وہ ڈانٹا ہے کہ تم نے بچے کو اتنا سارا پیک کیا ہوا ہے بچہ بھی انسان ہے وہ گھٹن محسوس کرتا ہے وہ بہت زیادہ ایریٹیٹ ہو سکتا ہے ہمارے سوشل ایشوز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ماں سے زیادہ ایڈیٹ کے لوگ جو ہے وہ آپ کو پریشرائز کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق آپ کو چلواتے ہیں کہ اس طرح سے کرو اور آپ کو کرنا بھی پڑتا ہے لیکن اگر آپ صحیح سے دیکھیں تو اگر بچے کا سٹف اچھا لے لیا جائے سردیوں میں جو اچھا ہو اور ہلکا پلکا ہو تو بھی بچہ سردی سے محفوظ رہ سکتا ہے میں یہاں پہ ساتھ کو باڈی سوٹ کے بعد لیگنز پہنائی اور اس کے بعد اسے ایک ہلکا پلکا سا اوپر ٹراؤزر پہنا رہی ہوں اور بچے کو سردی سے بچانے کے لیے سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کے ڈریس اپ کے ساتھ ساتھ اس کے سر کو ڈھاپے اور ساتھ میں اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو لازمی ڈھاپ کے رکھیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے بچے کو زیادہ تر سردی لگنے کا خطرہ ہی یہاں سے ہوتا ہے اور ایک اس کی گردن اچھے سے کبر ہونی چاہیے اور باڈی پارٹ کوئی بھی سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں سے سردی لگنے کا یا تھنڈی ہوا جانے کا خطرہ ہو بچہ پورا پیک ہونا چاہیے لیکن ایسا پیک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بلکل بچہ سانس بھی اس کو مشکل سے آ رہا ہو اتنے سارے اس کو کپڑے پہنا دیا جائیں کہ وہ بہت زیادہ مشکل سے کنٹرول کر پا رہا ہو خود کو اور ہلجل بھی نہ پا رہا ہو بچے کو نارمل رکھنا چاہیے ہلکا پھلکا رکھنا چاہیے ہائنیکس کا آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن ایسی ہائنیکس کا یوز کریں جو ہلکی پھلکیوں اور بچے کو ایریٹیٹ نہ کریں ساتھ کو بھی بہت زیادہ برا لگتا ہے بہت زیادہ چٹ زیادہ ہے جب میں اس کو بہت زیادہ ڈریس اپ کر دیتی ہوں بہت زیادہ کپڑے پہنا دیتی ہوں اور ایسے کپڑے پہنا دیتی ہوں جو اس کو بہت زیادہ تگ ہو اور پہنانے میں مشکل ہو ساتھ کافی زیادہ روتا ہے اور ایریٹیٹ بھی رہتا ہے ان کپڑوں میں ونٹرز میں آپ کوشش کریں بچے کو ہلکے بھلکے کپڑے پہنائیں جس میں بچہ اچھے سانس لے پائے اور بہت زیادہ اس کے جسم کے ساتھ چپ کے ہوئے کپڑے نہیں ہونے چاہیے یا بہت زیادہ ٹائٹ کپڑے نہیں ہونے چاہیے اس سے ایک بچے کو سانس لینے بھی بھی پرابلم ہو سکتی ہے بچہ ایریٹیٹ رہ سکتا ہے اور ساتھ میں اسے کانسٹیپیشن کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے ساتھ کو جب بھی میں اسے گھٹن والے کپڑے پہنائے دیتی ہوں تو اکثر اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اسے کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ اسے پیٹ میں درد رہتا ہے اور بچہ کافی زیادہ روتا ہے اسی لئے ساتھ کو میں کافی زیادہ ہلکے بھلکے کپڑوں میں رکھتی ہوں زیادہ اسے ٹائٹ اور اس طرح کے کپڑے نہیں پیناتی ہوں جس پہ اس کو ایریٹیشن ہو اور وہ گھٹن فیل کرے آپ بھی جب بچوں کو سردیوں کی شاپنگ وغیرہ کریں تو کوشش کریں کہ ایسی کالٹی لیں جو اچھی ہو اور پیسٹ کالٹی میں کپڑے لیں کیونکہ کالٹی اگر اچھی ہوگی تو آپ کو کپڑے کم پہنانے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ کالٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی سردی کو روک سکتا ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ موٹے کپڑے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی سردی کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ان کی زیادہ کالٹی اچھی نہیں ہوتی ہے اسی لئے آپ بچوں کی شاپنگ میں کالٹی کو بھی فاکس کریں اور اچھی کالٹی میں بچوں کے کپڑے خریدیں اس سے بھی بچہ کافی حد تک سردی سے بچ سکتا ہے اور امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں بچوں کے سر کو کوئے کریں ہاتھ و پاؤں کو کوئے کریں اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ بچے کو مٹنس یا پھر سوکس وغیرہ پہنانا نہیں بھی پسند کرتے تو آپ باڈی سوٹ ایسے پہنائیں جو سوکس کے ساتھ ہوں میں بھی اکثر ساتھ کو ایسے ہی باڈی سوٹ پہناتی ہوں اور اس کے ساتھ اس کو سوکس وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے سوکس میں بھی اکثر بچہ ایرٹیٹ رہتا ہے یا اسے شوز وغیرہ پہنا دیا جائیں تو اتنا بچہ اس ایج کا بچہ فائف سکس منت کا بچہ ایرٹیٹ ہوتا ہے اس سے اچھا نہیں لگتا ہے یا بچہ اتنا ایکٹیو ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور جس سے اس کی سوکس وغیرہ یا مٹنس اتر جاتے ہیں خود سے تو آپ اس طرح کے باڈی سوٹ لے کر یہ پہنا سکتے ہیں اس سے بچہ کافیت تک سکتی سے بچ بھی جاتا ہے کیونکہ پورا وہ کور ہو جاتا ہے اور کہیں سے بھی سردی کے لگنے کا اسے خطرہ نہیں ہوتا ہے یہ چیز میں پہلے بھی منچن کر چکی ہوں کہ آپ جتنے کپڑوں میں جتنے لیئرز میں کمفرٹیبل ہیں آپ اس سے دو لیئرز بچے کو زیادہ پہنا سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ہی پہناتے ہیں بچے کو کپڑے ونٹرز میں کیونکہ بچہ بھی انسان ہے ظاہر ہے اس کو بھی آپ کے جتنا ہی سردی لگ رہی ہے تو جتنے میں آپ کمفرٹیبل ہیں اس سے دو لیئرز آپ زیادہ پہنا سکتے ہیں یہ انف ہے بچے کے لئے اس سے بچے کو سردی نہیں لگے گی اور سب سے ضروری بات یہ بھی ہے کہ آپ بچے کو زیادہ ٹائم تک کپڑوں کے بنا کبھی بھی نہ رکھیں اگر آپ بچے کی مالش وغیرہ بھی کرتی ہیں تو بھی آپ بچے کو زیادہ ٹائم تک کپڑوں کے بنا نہیں رکھیں ہارڈلی 10-15 مینٹس آپ بچے کی مساج کریں اور فوراں سے اسے کپڑے وغیرہ پہنا کر اسے نارمل کر لیں بچے کو مساج دیں واش روم یا اس طرح کھلی جگہ پر بچے کو مساج نہ دیں اس سے بھی بچہ سردی سے لگ سکتی ہے میں لاسٹ لیئر ساتھ کو پہنا رہی تھی ساتھ اتنا زیادہ ایریٹیٹ ہوتا ہے کیونکہ بچے کے کپڑے بہت زیادہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں جب آپ لیئرز پہنا رہے ہوتے ہیں اسی لئے کافی کھلے بچے کے کپڑے لیں تاکہ اسے جتنے بھی آپ لیئرز پہنائیں اس میں بچہ کمفرٹیبر رہے اس کو پہنانا آسان ہو اور بچہ زیادہ گھٹن اس میں فیل نہ کرے ٹائٹ فیل نہ ہو اسے میں بہت بار نوٹس کیا جب میں ساتھ کو بہت زیادہ کپڑے پہنا دیتی ہوں تو ساتھ کو اکثر کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے بہت زیادہ روتا ہے کیونکہ اس کا پریٹ درد ہو رہا ہوتا ہے اور بہت زیادہ ساتھ تکلیف میں رہتا ہے اس لئے میں ساتھ کو ہمیشہ کھلے ڈھولے کپڑوں میں رکھتی ہوں بہت لائٹ ویٹ کپڑوں میں رکھتی ہوں زیادہ اسے کور نہیں کرتی ہوں اور اٹھ گٹ کے جو لوگ ہیں اس کی بھی کم سنیں مائیں جو ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ سب سے بہتر جانتی ہیں کہ میرے بچے کو کس وقت میں کیا چاہیے کیونکہ آل ٹائم آپ بچے کے ساتھ ہوتی ہیں تو آپ کو بہتر بتا ہوتا ہے بچے اس پر دوسرے انسان کے کہ آپ کے بچے کو کس وقت میں کیا چیز چاہیے کیا چیز آپ کے بچے کے لئے ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ جو نانی دادی ہوتی ہیں وہ ایکسپیرینس ہوتی ہیں انہوں نے بچے پالے ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتی ہیں لیکن آپ جس وقت میں بچہ پال رہی ہیں آپ بہت زیادہ بہتر جانتی ہیں اپنے بچے کے لئے کہ اس کو کیا چاہیے کہ اس وقت میں وہ کیا مانگ رہا ہے یا اس کی کیا ریکوائیمنٹس ہیں ساتھ کی نیند اتنی زیادہ ٹوٹتی ہے کہ اگر اس کے پاس تھوڑا سا بھی شور کر دیا جائے تو فوراں سے اٹھ جاتا ہے ابھی بھی ساتھ کو تھوڑی دے کے لئے سولایا تھا لیکن تھوڑی ہی ٹائم کے بعد ساتھ پھر سے اٹھ گیا اور میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب مجھے سونا ہوتا ہے تب ساتھ کو جاگنا ہوتا ہے اور جب ساتھ کو جاگنا ہوتا ہے تب مجھے نینداری ہوتی ہے میرے سونے کا ٹائم ہوتا ہے لیکن ماں کی نیند بچے کی نیند تھوڑی ہوتی ہے اس کو تو فوراں سے جاگنا ہوتا ہے جو بچہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کو سننا ہوتا ہے اور ویسے ہی کرنا ہوتا ہے جیسا بچہ چاہ رہا ہوتا ہے کیونکہ ماں کی مرضی بلکل نہیں چلتی ہے بچے کی مرضی ہی چلتی ہے اور ایک ماں ماں کہلائی بھی تب ہی جاتی ہے کیونکہ وہ بہت سے سیکرفائز کر کے ایک بچے کو لے کے چلتی ہے اور ایک بچے کو ہینڈل کرتی ہے تو اسی کی ساتھ ہی اگر آپ میرچان بڑھنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہیں بھولیے گا تھانکس پور واشنگ میر ویڈیو